جو ناظرین اسلام علیکم ٹھک ٹھاک خیر خیرت امید کرتا آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے یہ میرا آج پہلا بھی لوگ ہے اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنے گاؤں کی ریلیٹڈ کوئی یونیک چیزیں دکھاؤں گا جو آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھیں گے میرا بیسک تعلق جو ہے گلگت بلتستان جلد یامر بابوسر ویلی سے ہے یہاں پہ میں آپ کو اپنے گاؤں کی ریلیٹڈ مختلف جو کلچرز ہیں اور مختلف جو چیزیں ہیں کھانے پینے کے ڈشیز وغیرہ اور ماؤنٹینز وغیرہ ان کی ریلیٹڈ میں آپ کو چیزیں دکھانے کے کوشش کروں گا امید کرتا ہوں یہ میرا پہلا کانٹنٹ ہے تو انشاءاللہ بہتر بنانے کے کوشش کریں گے تو ناظرین یہ میرا گاؤں کے ساتھ ہی ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے ایزیگے کا نام ہے بابوسر گوٹو میزیگے کا نام ہے سب سے پھلے پہمین بائیک انٹرو کر آ دیتا ہوں یہ ہے میری بائیک اس پہ میں چلتا رہتا ہوں کبھی دل 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 بھرہ گردیس پہ ہوتی رہتی ہے اور یہاں پہ ابھی جو آگست کی مہینے کی ایڈ ہے اس میں تو کافی جو گرینری ہے وہ سوچی ہوئی ہے یہاں پہ مدین آلی بھی ہے وہ جو نظر آ رہا ہے آپ یہ مکہ کا فصل ہے یہاں کا اور آپ کو یہ ایک الگ سے بلوگ بنا کر یہ دکھا ہوں گا آپ کو اور یہ جو بابوسر روڈیس ٹائم پہ یہاں پہ اتنا رش بھی نہیں ہوتا ہے کافی سنسان ہے یہ روڈیس آج کل جو ہے یہ اوپر پہاڑ پہ گئے رہا ہیں یہاں پہ اتنی کھلی زمین تو اتنی ہے نہیں سارا پہاڑی سلسلہ زیادہ ادھر یہاں پہ ہے یہ وہاں پہ لوگوں کی پیر شہر یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اکھ روڈ کا درخت ہے اب یہ جو سکمبر کی میڈ میں نے اکھ روڈ پک کے تیار ہو جاتے ہیں اب یہ توڑنے کے لئے بس لوگ آج کل تیار ہونے ہیں ناظرین یہ روڈ جو ہے چلاس ٹو بابوسر اوپر سے نیچے یہاں کی جو اترائے بہت ہی زیادہ یہاں پہ ایکسیڈن وگرہ بہت ہی زیادہ ہوتے رہتے ہیں دورین ٹوریزم جو سیزن ہے وہاں پہ یقین کرے ہیں یہاں اوپر ہے بابوسر ٹاپ کا جو ہائٹ ہے اس ٹائم پہ تیرہ آزار ست سو فٹ وہ ہائٹ ہے وہاں کی تو اوپر سے میں سے جب بھی کوئی بندے نہ آنا وہ گائیڈی یا بائیک کو ڈرائیو کرنا وہ باہر ہی گیر میں چلانا بہت ضروری ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھا میں بریک لگا رہا ہوں تو بھی سپیڈ بائیک کے کارٹی بڑھتی جا رہی ہے یہاں پر آج کل جو ہے براہ ستنا ہے نہیں ٹوریزم کا تو میرے شعال سے ابھی تقریباً آف ہو گیا ہے اور یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں حاضرین یہاں سے آگے جو ہے میرا گاؤن سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ انار کا درخت ہے اس ٹائم کا ابھی یہاں سے لوگوں نے اتا رہے ہیں انار بغیرہ وہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس ٹائم میں بائیک پہ بلوگ بنا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ اپنی بائیک پہ اور یہ دودھ کا یہاں کا درخت ہے اب اس ٹائم یہاں پہ دودھ بغیرہ بھی نہیں ہوتے اتنے کیونکہ سیزن ابھی ختم ہوا ہے ابھی سپمبر کا میڈ چاہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا موزن ابھی اس ٹائم جو ہے ہم یہاں پہ سب بھی کافی زیادہ اور یہاں کا پیور مدی ہے بلکل ساپ سکتا ہے بہت زیادہ یہ کیونکہ والا پانی ہے بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھو کر کے گانیاں بھی یہاں سے نکلتی رہتی ہیں یہاں پر گیس کے اتنا سسٹم ہے نہیں تو لوگ یہاں پہ جو ہے یہ لکڑوں سے آگ جلاتے ہیں یہاں پہ پورا سسٹم ہی یہاں یہ آپ کو جو ہر کیسی قدلی سے جو باہر نظر آتی ہے یہاں کے پاور سپلائی کی جو ہے وہاں پر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کی نا مال مویشی کا بھی زیادہ روزان ہے زیادہ کا روزگار ان کا یہاں سے ہوتا ہے یہ مال مویشی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سوچ یہ سات بجے اس کو لے کے جانا ہوتا ہے شام کو یہاں پر لا کے اپنے گھر لے کے جاتے ہیں لوگ دودھ چھوٹ ناشتہ سے زیادہ ترچائش ہے اسی بکری کی دودھ سے بنتا ہے یہاں پر اور یہ یہاں پر لوگوں نے لکڑوں کو لا کے رکھا ہوا یہ سیل کرنے کے لئے زیادہ تر دیار کی لکڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے ابھی اتنا آپ اچھا بھی نہیں آتا ہوگا ویڈیوز بغیرہ کیونکہ اے اے املاحات ہو گئی ہے کافی مغرب ہونے کو یہاں پر اس میں اتنا کنپرچر ہے اور اس وری لیٹ جو اور اس میں لیٹ کی تنی نہیں ہوں گی تو ناظرین اگر آج والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اچھی لگی تو آپ پہ میری یہ چینل کو جو لائک بھی کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں کیونکہ آگے بھی آپ کو اس طرح کی میں انفارمیشن ویڈیوز اور کانٹینس وغیرہ لے کر آنگے انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے اور میرا یہ پہلا بھی لوگ ہے اس لئے کوالٹی وغیرہ میں کافی لو ہو سکتا ہے کوشش کریں گا انشاءاللہ امپرویمنٹ بھی آئے گی اس میں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اوکے اللہ آفیس موسیقی